ایسے ہی نمبر نائنٹین ریپیٹ ہوتا ہے اور اسے بھی پہلے سے بتا دیا تھا پران میں جہاں ملٹیپلائی کر کے ریپیٹ کرنے کی بات ہے نمبر سیون بھی ریپیٹ ہو رہا ہے اور نائنٹین بھی ریپیٹ ہو رہا ہے تو ان دونوں سسٹم کو ایک ساتھ رکھنا بہت مشکل کام ہے ایسے چیزیں ایرینج ہوں کہ یہ بھی ہوتا چلا جائے اور یہ بھی ہوتا چلا جائے ساتھ میں اور ابھی آگے آئے گا یہ تو صرف ایک ہی چیز کو کوئی سیٹ کر دے اس میں سے خالی اسی کو نائنٹین والے کو جتنا آپ کے سامنے آئے گا تو اسی کی اکیلہ ہی ایمپوسیبل نمکن ہے کہ کوئی ایرینج کر دے آج نہیں کر سکتا اپنے کیلکولیٹرز اور کمپیوٹرز سے بیٹھ کر نہیں کر سکتا ابھی آئے گا آگے اس کی پہلے بریف انٹروڈکشن سن لیجئے یہ نائنٹین وال یہ ڈسکوری سب سے پہلے جنہوں نے کی وہ ایک ایجپشین ہے رشد خلیفہ جنہوں نے یہ ڈسکور کیا تھا یویسے میں ایمپلائٹ تھے سائنٹسٹ جس نے سب سے پہلے یہ ڈسکور کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو قرآن ایسا ونڈر ہے ایسا کہ دنیا میں ہر ایک کو ماننا پڑے گا اور باقی حیرت انگیز چیز تھی تو خوب جہاں جہاں پہنچا دنیا میں مسلمانوں نے بہت تعریف کی کہ بہت بڑا کام کیا تھا تھوڑے دنوں کے بعد جب سب طرف خوب تعریف ان کی ہو چکی اور ان کو بہت جینیس مان لیا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ سارا سسٹم تو تب فٹ ہوتا ہے اس کا نائنٹین کا کہ جب قرآن میں سے دو آیتیں کم کر دی جائیے میں نے دو آیتیں کم کر کے بنایا سارا سورہ توبہ کی دو آیتیں اس کا مطلب وہ سورہ توبہ کی دو آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی ہیں آخر کی دو آیتیں باقی قرآن سب ایسے ہی ہے تو پھر ہنگامہ مجھ گیا ظاہر ہے کہ یہ تو قرآن میں تبدیلی چ چینجز کر رہے ہیں پھر اعلان یہ کر دیا گیا پھر یہ کہ اس سب حصے کو بند کر دو اسے اب کوئی نہیں چھوئے پھر اس کے بعد رشد خلیفہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نبوت کا اور تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہیں کے ایک بلیک تھے کوئی امیرکن بلیک انہوں نے ان کا مٹر کر دیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے یہ بہت عام بات ہے کہ کوئی کسی کی ڈسکوری ہے جو اسلام کے لیے بڑی اچھی ہے اسے پروف کر رہی ہے پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے لوگ بہت تعری کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اس کو ویریفائی کوئی نہیں کرتا کہ سچ مچ ایسے ہی ہے نہیں جو جو کچھ یہ بتا رہے ہیں پوری چھاپنا شروع کر دیتے ہیں ہر اخبار کے اندر ہر جگہ پر سب ایک دوسرے کو پاسام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی چیک نہیں کرتا کہ یہ ایسے ہی انہوں نے سچ مچ بھی ہے نہیں ہے کسی جگہ سے انہوں نے خود بنا لیا ہے گڑ لیا ہے ایسی چیزیں ہیں بھی جہاں کی بتا رہے ہیں وہاں پر یا نہیں ہیں یہ کوئی چیک نہیں کرتا خوب چاروں طرف وہ ایک دوس کو پاسم کرنا شروع کر دیتے ہیں ہر اخبار میں آتا ہے خوب چلتا ہے کہ دیکھئے یہ بہت عام بات ہے ہمارے ہاں رشد خلیفہ نے جب یہ کیا تو کسی نے اسے چیک نہیں کیا اس میں تو کلکولیشنز بھی دی تھی ان کلکولیشنز کو چیک کر لیتے لوگ کسی نے چیک نہیں کیا بس تاریفیں شروع ہو گئی بہت عرصے تک اب جب انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کیا کہ یہ دو آیتیں قرآن میں ایکٹرا آگئی تو پھر کسی نے چیک نہیں کیا دوبارہ جلدی سے اسے بند کروا دیا گیا کہ اب اس کا کوئی نام نہیں لے تب بھی چیک کرنا چاہیے تھا اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں ان کا منپلیشنز ہے کھیٹ رہتا ہے غلط کلکولیشن شامل پورے قرآن کی گنتیاں ہیں اس کے اندر اس میں اب کون بیٹھ کے گن رہا ہے اتنی محنت کون کر رہا ہے نہیں کیا گیا کر سکتے تھے کچھ لوگ کچھ لوگوں پائنٹ کیا جا سکتا تھا کہ آپ کر دیجئے تو اس میں بعض جگہ انہوں نے کیا ایسا کہ اس کو گھما پھرا کر اس انداز میں رکھا اس سے جیسا وہ کہہ رہے ہیں وہ ثابت ہو اسے چیک کرنا تھا چیک میں آپ کو وہ چیزیں دے رہا ہوں جو میں نے چیک کی ہوئی ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں کس نے کیا چیز ڈسکور کی دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو سائنٹیفک ڈسکوریز جو کس کی غیر مسلموں کی یہودیوں کی عیسائیوں کی جو انونشنز ہیں ایجاد ہیں اوشکار ہیں سائنس کے اس کو آپ لیتے ہیں اپنی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو لاتے ہیں کہ دیکھئے قرآن میں یہ بات پہلے سے تھی اس کی چیز کیوں لے رہے ہیں آپ کسی یہودی کی انونشن کی ہوئی ہے وہ اگر یوسفول ہے تو لیتے ہیں قرآن کو اگر ثابت کرتی ہوئے تو لیتے ہیں جتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اچھی ہیں جو دین کے لیے مفید ہیں وہ سب لیں گے چاہے جس نے انونشن کی احتیاط اس میں ضرور رکھیں گے اگر کوئی ایسا آدمی دے رہا ہے کہ جس کی انٹینشن غلط ہو سکتی تو ہم یہ بہت احتیاط رکھیں گے کہ کوئی ایسی چیز نہیں آجائے جو اس کے اندر جو اس کی نیت خراب تھی اس کی اس کی نیت اس کے اندر کہیں پوری ہو جائے اس کی احتیاط رکھیں تو ایسا ونڈر ہے کہ اس کے اندر کے ایسی حیرت انگیز ہے کہ قرآن کوئی سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہے جو یہ مان کر نہیں اٹھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہم صرف وہ چیزیں لیں جو جو پکی پکی اس کے اندر سے ویریفائی ہوتی ہیں باقی چیز باقی چیزیں میں نے آپ کو جو کچھ جس میں سے دے رہا ہوں وہ میری چیک کی ہوئی آپ چیک کر سکتے اپنے پاس قرآن کی انڈیکسز آتی ہیں ایک انڈیکس ہے بہت اچھی اب آج کل تو زیادہ تر اسی کے اوپر واقعی سب یہاں پر انڈیا میں بھی چھاپنے لگے ایجپٹ میں بسر میں چھپی تھی وہ قاہرہ میں المعجم المفرس اب یہ یہاں بھی ملنے لگی سے لوگوں نے تھوڑا سا کچھ اب یہاں کے سمجھنے والوں کے حساب سے تھوڑا سا چینج کیا ہے ڈیٹا انہی کے لئے ہیں فواد عبدالباقی کی ارینج کی ہوئی ہے اس میں قرآن کا ہر ورڈ کتنی بار آیا ہے کس کس آیت میں آیا ہے پورے قرآن شریف کا کوئی ایک ورڈ لے لے کہ یہ مثلا ان نجم تارہ جہاں نجم لکھا ہوگا اس کے نیچے اس کے سارے ڈیریبیٹف بھی سوا لکھا ہے تو ایک سوا کی فارم میں بھی آیا سبعون بھی آیا سبعین بھی آیا سبعان بھی آیا وہ سب ایک ہی جگہ یہ سبع کتنی جگہ آیا سبعان کتنی جگہ آیا سبعین کتنی جگہ آیا وہ آیتیں بھی دی ہوئی وہ آیتیں جس میں یہ ہیں وہ ساری آیتیں بھی دی ہیں اور گنتی بھی لکھی ہوئی کہ اتنی مرتبہ یہ آیا ہے اس سے سارا جہے سب چیزیں چیک کر سکتے ہیں میری چیکی ہوئی ہے میرے پاس ہے یہ بھی پھر اس کو بھی قرآن نے پہلے سے بتا دیا تھا یہ سورہ نمبر سیونٹی فور میں آیت نمبر تھرٹی یہاں بھی الفاظ بڑے ویگ تھے یا مبہم جسے کہہ لیں یا یہ کہ ایسا کہ جیسے جب تک کوئی بریکٹ نہیں لگائے تو مطلب پورا نہیں ہوں اور اس پر انیس یہ ہے اس کا لیٹرل ٹرانسلشن جاتا کہ آپ بریکٹ نہیں لگائیں تو وہ بات پوری نہیں ہوتی خالی اس کے الگ سے کوئی مانے علیہ مانے اس پر تیسہت آشر نائنٹین اس پر انیس یہ صورت ہے یہ انکار کرنے والے کی بات چل رہے ہیں اینہا ذاہ اللہ قول البشر یہ تو ایک انسان کا کلام ہے قرآن جو کہہ رہا ہے جو منع کر رہا ہے ساوسلی سقر اس کو میں ایک سقر عیساق کو نہیں کہتے چولے کی بس ایک تپیش اور حدت اس کو اس میں میں جلاؤں گا تم سمجھے یہ سقر کیا چیز یہ الفاظ جہاں جہاں بھی آئیں وہ آرڈنری نہیں ہوتے تمہاری کیا سمجھایا خالی اگر آگ کی بات ہوتی تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم کیا سمجھ رہے ہوئی کیا ہے تم کیا سمجھ رہے ہو سقر کیا ہے وہ آگ ہے کونسی جس میں جلانے کی بات ہو رہی ہے یہ آگ نہیں جس آگ کو تم جانتے ہو لا طبقی ولا طدر وہ آگ نہ تو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی لواہت اللی البشر اور اس کے بعد بھی جھل سا دے گی علیہہ تیسات آشر اس پر انیس یہ انیس کس پر اب دونوں باتیں ہو سکتے ہیں اس آگ پر انیس اس کی تشریح آگے ہے اس آگ پر انیس گارجینز ہیں وہ پہرے دار ہیں جہنم کی آگ کے اوپر اسے جہنم کی آگ لے یہ جو چلا آرہا ہے اس کا ایک یہ ہے کہ یہاں پر انکار کرنے والے پر انیس انکار کرنے والے کے لیے انیس جو ہے وہ ایک فائنل آرگومنٹ بنے گا انکار کرنے والے کے لیے نائنٹین ایک فائنل آرگومنٹ بنے گا اس الفاظ کو انیس کو بھی ایسے رکھا تھا قرآن نے کہ جیسے گنتی بس خالی کوئی کہی جا رہی ہے جیسے وہ تھا ساتھ والا جیسے سیون کا تھا کہ ہم نے تمہیں ساتھ دیا جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ساتھ کیا چیز یہ نہیں کہا تھا ایسے یہاں پر کہا آرگومنٹ ایک حجت بن کر آئے گا اب یہ بھی پہلے سے بتا دیا تھا یہ نائنٹین کا بھی پہلے سے جا قرآن میں یہ دو گنتیاں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ سمجھ بھی نہیں آتا یہ کس چیز کو کہا جا رہا ہے سمجھنا پڑے گا بریکٹ لگانا پڑے گا بس دو ہی جگہ باقی جگہ پھر کوئی گنتی گئی تو معلوم ہے کہ کیا کہہ رہیں گے اگر کسی جگہ پر کہا ایک ہزار تو ایک ہزار کیا چیز اب انکار کرنے والے کے لئے انیس یہ پہلے سے بتا دیا تھا اب دسکور جو ہے اب ہو رہا ہے ایٹیز کی دہائی کے اندر کہ یہ انیس کیا تھا پہلے ہی سے سمجھ لیں یہ بہت سا مشکل ہے سبجیکٹ یہ بہت غور کیجئے گا توجہ دیجئے گا ایک عربی کا نیمرالوجی سسٹم ہے یہ قرآن سے پہلے سے چلا رہا ہے قرآن نے ان چیزوں کو سب کو یوس کیا ہے جسے لوگ پہلے سے جانتے تھے اور لوگوں کی نالج میں پہلے سے تھی ان تمام چیزوں کو قرآن نے استعمال کیا ہے جو پہلے سے لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے سے تھی تو یہ یہ سسٹم قرآن سے پہلے سے چلا رہا ہے اس میں ہر لیٹر کو ایک نمبر دیا گیا ہے ایک نمبر اسائنڈ کیا گیا ہے جتنے الفیبیٹس ہیں جیسے ہندی میں کھا کھا گا ہوتے ہیں عربی کے اندر یہ ہوتے ہیں آ با جا دا اس میں تھے ہر لیٹر ہر حرف کو ہر لیٹر کو ایک نمبر دیا گیا ہے یہ جو نمبر ہیں ان نمبر کو ہم یوس کریں گے آگے قرآن کی آیتوں میں عربی سسٹم کو جانتے تھے یہ آج تک چلا رہا ہے ویسے ہی انچینجڈ جیسے پہلے تھا کہ اس لیٹر کے اتنے نمبر ہوتے ہیں ان کا یہ نیمرالیجی کا سسٹم آیات میں ہم مختلف آیتوں کے ان سے نمبر نکالیں گے ابھی یہ جنہیں نہیں آتا میں ان کو اس کا پرنٹ آؤٹ دے دوں گا یہ آبا اس کی گنتی کے میرے پاس آلک سے ہے میں دے دوں گا ابھی تو صرف چونکہ مجھے یاد ہے میں بولتا جاؤں گا میں بتا دوں گا کہ اس کے اتنے تھے اس کے اتنے تھے اس کے اتنے تھے اب چلیں پہلے بار پہلے سسٹم آپ قرآن کا جنہیں نہیں معلوم ہیں وہ سن لیں قرآن جو افتریت ہوا یا نازل ہوا بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگا بعض کو نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے اس ترتیب سے اوترت نہیں ہوا اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا سب سے پہلے جو غارِ حرام میں جو گفہ تھی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی وہ آیتیں تھیں اقراب اس میں ربیگل پانچ آیتیں تھیں وہ جو اتریں وہ اس وقت سورہ نمبر نائنٹی سکس میں قرآن کے شروع میں نہیں یہ سب سے پہلے نازل ہوئیں یہ آیتیں اتریں اس کے بعد تئیس سال تک ساڑھے تئیس سال تک دیرے دیرے اور آیتیں اترتی گئیں نازل ہوتا گیا جیسے جو قرآن نازل ہوا گھٹناوں پر واقعات پر کوئی واقعہ پیش آئے اس کی انسٹرکشنز آ گئیں لیکن جیسے ہی انسٹرکشنز آتی تھیں فرشتے لے کر آتے تھے وہ ہی بتاتے تھے کہ اس کو لکھا وہاں پھلان جگہ جائے گا یہ پہلے سے اتنا لکھا جا چکا ہے کونسی صورت سے پہلے کونسے آیتوں کے بعد اس کو وہاں پر لکھئے گا اس طرزی سے مت لکھئے گا جیسے یہ افتریت ہو رہا ہے ایسے بتایا جاتا رہا ارینج ہوتا رہا ہاتھ کے ہاتھ ارینج ہوتا رہا ہو اور جب آخری جس دن قرآن کمپلیٹ ہوا آخری آیت نازل ہوئی اس دن وہ فائنلی ایسے ہی جیسا ہمارے پاس ہے ایسے ارینجمنٹ کے ساتھ میں پورا تھا قرآن گھٹناوں پر افتریت ہوا جیسی گھٹنا آتی تھی اس کی نردیش اور ہدایات آتی تھی ہمارے لیے پورا قرآن ایسے ہے اس ترتیب کے ساتھ میں اس کی الگ فائدے اور حکمتیں ہیں الگ الگ گھٹنا ہے ہمارے لیے ویسے اس ترتیب سے پیش نہیں آ رہی ہماری دنگی میں اب سارے دنیا کے لوگوں کے لیے جہاں پر جہاں ان کو ایک پورا کانسٹیوشن دینا ہے اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے اس ترتیب سے ہمیں دے دیا گیا اور یہ ترتیب ہاتھ کے ہاتھ بنتی گئی ارینجمنٹ ہاتھ کے ہاتھ ہوتا گیا کہ آیا فرشتے لے کر آئے انہوں نے کہا یہ یہ لکھی جائے گی وہ جو پہلے آیا تھا ان دونوں کے بیچ میں اس جگہ پر وہاں پر وہاں پر اور ایسے بیچ بیچ میں وہ انسٹ ہوتی رہی جو آیا آتی گئی اور جب آخری افترن آیا آخری وحی آئی اسے وحی کہتے ہیں افترن کو تو اس وقت تک یہی ارینجمنٹ جیسا ہمارے پاس آج ہے قرآن وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا اس ارینجمنٹ کے ساتھ بات کو ری ارینج نہیں ہوا یہ تو اس میں جو پہلی وحی تھی یا پہلا آخرن تھا اس میں پانچ آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ اس وقت سورہ نمبر 96 میں ہیں سورہ نمبر 96 میں ایک سے لے کے پانچ تک کی آیتیں ہیں ان میں اقراب اس میں ربک اللذی خلق یہ نیچے لکھی ہوئی ہیں خلق الانسانہ من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علما بالقلم اس میں ٹوٹل نمبر آف ورڈز شبد کتنے ہیں یہ تو سامنے سے ہر ایک گن لے گا میں نے اس کو عربی میں لکھا ہے آپ لوگ نہیں بھی پڑھ سکتے تو گن تو سکتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتا الگ الگ کر کے ورڈز لکھ دیا اقراب اس کاؤنٹنگ میں جو حروف جر ہیں یا پریپوزیشنز ہیں ان کو الگ ورڈ کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے پھر کاؤنٹنگ میں آگے بہت لمبا سسٹم ہے اس میں جو اصول ایک دفعہ لیا گیا ہے وہی پرنسپل پورے میں اپلائی ہوا ہے کچھ پرنسپل کے ساتھ میں جیسے پریپوزیشنز یا حروف جر کو الگ شبد نہیں مانا ہے اقراب یہ ایک ورڈ ہوا بسمی دوسرا رب کا تھرڈ اللذی چوتھا خلقہ بھی لکھے میں سارے انہیں گن لی جائے کتنے ہیں یہ ٹوٹل نائنٹین ورڈز ہیں انیس شبد ہیں جو پہلی وحی میں نازل ہوئے تھے پہلی وحی the first revolution consisted of نائنٹین ورڈز اس میں number of letters اکچھر کتنے ہیں ہر ایک کے آگے لکھے ہوئے اس پہلی میں یہ اقراب میں چار حروف یا letters ہیں بسمی میں چار ہیں رب کا میں تین ہیں اللہ ذیب میں چار ہیں ایسی ہر ایک کے آگے number of letters اکچھر لکھے میں ہر شبد کے آگے ان سب کو جوڑ لیں تو یہ 76 آتا ہے 76 ٹوٹل اکچھر ہیں اس 76 کو نائنٹین سے ڈیوائیڈ کریں تو انیس سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے انکار کرنے والے پر انیس دلیل بنے گا ترک بنے گا یہ قرآن نے کہا تھا جو یہ کہتا ہے یہ انسان کا کلام ہے اس کے اوپر انیس جہے وہ ترک بن کر آئے گا اب وہ ابھی معلوم ہوا آپ سے کوئی تیس سال پہلے یہ ٹوٹل 76 اس کے letters ہیں انیس سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا یہ تھی پہلی وہی پرس ریویلیشن بہت بعد میں یہ کمپلیٹ ہوئی اس میں ٹوٹل آیتیں جو ہیں یہ بات پھر کوئی اور وہی آئی کوئی اور آئی پھر کچھ اور آئیتیں ہیں پھر کچھ اور آئیتیں ہیں کہا اس کے بعد لکھ لی وہ جو پہلی تھی وہ وہاں پہ لکھوا دی گئی تو یہ سورت کمپلیٹ ہو گئی سورت جب کمپلیٹ ہوئی تو اس میں انیس آیتیں نکمی اس کے بعد پھر کسی اور جگہ کہ قرآن کے کچھ اس سے اور وہ نازل ہوئے کسی اور جگہ پھر کبھی بات کو بہت بات کے پیریڈ میں میں چودہ آئے تھے اور نازل ہوئی یہ پانچ کے بعد سے چھ سات اور پھر ان کی سنکیہ پوری ہو گئی یہ سورت میں ٹوٹل نائنٹین آئے تھے تو وہ سورت جو پہلی وحید شروع ہوئی تھی پہلے اس میں نائنٹین ورڈز اترے تھے جس میں سیونٹی سکس لیٹرز تھے پھر جب وہ سورت کمپلیٹ ہوئی تو اس میں ٹوٹل نائنٹین آئے تھے اور جب قرآن کمپلیٹ ہوا تو یہ سورت آخر سے انیس میں نمبر پر تھی بعد میں جب قرآن کمپلیٹ ہو گیا تو یہ سورت آخر سے انیس میں نمبر پر تھی ٹوٹل سورتیں کتنی ہیں قرآن میں ون ون فور ایک سو چودہ ایک سو چودہ یہ جو سورت ہے اس کا نمبر ہے نائنٹی سکس نائنٹی سکس کے بعد کتنی صورتیں ایک سو چودہ میں سے نائنٹی سکس گھٹ آئی ہے اٹھارہ اٹھارہ صورتیں اس کے بعد اور ہیں اٹھارہ ختم کیجئے نمبر کونسا ہوا اس کا انیس ماں پیچھے سے اگر گنے تو یہ انیس میں نمبر پر تھی یہ کلیر ہو گئی بات اور پھر یہ نیکس پوائنٹ ہے کہ اس پوری صورت کے اندر ٹوٹل نمبر آف لیٹرز جو ہے وہ ٹو ایٹی فائید ہے یہ بھی نائنٹین سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اب اسے کوئی گرنا چاہے تو پھر اپنے طور پر گن کے ویریفائی کریں نیکسٹ یہ تھی پہلی نازل ہونے والی صورت سب سے آخر میں جو صورت کمپلیٹ صورت کی حیثیت ہے آیت نہیں کمپلیٹ صورت کی طرح سب سے آخر میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہ تھی اذا جا وہی اس کے بعد بھی آئی وہ الگ الگ آیتیں تھی کمپلیٹ صورت کی طرح جو سب سے لاسٹ میں جو صورت نازل ہوئی وہ یہ تھی آپ میں سے زیادہ تر کوئی یہ یاد ہوگی اس میں یہ دیکھیں لکھے میں ورڈز گن لیجئے یہ ٹوٹل نائنٹین ورڈز ہیں پہلی وحی میں بھی نائنٹین ورڈز تھے آخری وحی میں بھی نائنٹین ورڈز پہلی وحی کے اندر اس کی جو پہلی آیت ہے اس صورت کی اگر ہم گنیں اکچھر صرف پہلی آیت تو تین چار چھے یہ بھی ٹوٹل نائنٹین ہے اس کی پہلی آیت کے نمبر اکچھروں کی تعداد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت لے لیں قرآن کی پہلی آیت کو لے لیں وہ تو تھا نازل ہونے کے اب ہمیں جیسے قرآن ملا ہے اس کی بات کر رہے ہیں وہ پہلی وحی تھی اب ہم قرآن کی پہلی آیت کو لے رہے ہیں جیسے اب ہمارے پاس آیا اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وائٹ سٹریپ کے اوپر اس کے الگ الگ اکچھر لکھے ہیں یہ ٹوٹل نائنٹین اکچھر ہیں نائنٹین حروف نائنٹین لیٹرز بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلی ہی آیت ہے جس ترطیب سے ہمیں جس کرم میں ہمیں قرآن دیا گیا اس کی پہلی آیت میں نائنٹین لیٹرز ہیں اس آیت کے نیمرالوجی کے حساب سے وہ نیمرالوجی جو لیٹرز کے ہم نے پہلے دیئے تھے اس کے نمبر ہوتے ہیں سات سو چھہاسی اس لیے سات سو چھہاسی بڑا مشہور ہے اوپر لوگ بسم اللہ کی جگہ سات سو چھہاسی لکھ دیتے ہیں اس میں سب کو جوڑا جائے بباس ماں علف لام لام ہے ان سب کے ہم اگر نمبر جوڑیں بے کے دو سین کے ساٹھ میم کے چالیس علف کا ایک لام کے تیس پھر لام کے تیس پھر ہے کے پانچ پھر علف لام رے کے دو سو بڑی ہے کے آٹھ میم کے چالیس ان سب کو جو جوڑتے ہیں تو یہ سات سو چھہاسی آتے ہیں اب اس سات سو اس میں آیت کا نمبر کیا ہے ون اس کے نیمرالوجی کے نمبر کتنے ہوتے ہیں سات سو چھہاسی ان دونوں کو برابر برابر لکھ لیں ون سیون ایٹ سکس یہ ون سیون ایٹ سکس جو ہے یہ نائنٹین سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس میں نائنٹین ون سیون ایٹ سکس اس میں نائنٹین اکچھر ہیں اس کے آگے نائنٹین اور لکھ لیے ون سیون ایٹ سکس اس کے آگے نائنٹین اور لکھ لیے چونکہ نائنٹین اکچھر ہیں آیت نمبر ایک اس کے سات سو چھہاسی نمبر ہوتے ہیں اس میں نائنٹین اکچھر ہیں یہ ایک اور گنتی ہو گئی 867,619 یہ بھی 19 سے پوری پوری ڈیوائیڈ ہوتی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے ہر سورت سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے نئی سورت سٹارٹ جیسی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے لکھوائی گئی ہر سورت سے پہلے قرآن کا بھاگ نہیں بھی ہے وہاں پر بھاگ تو صرف شروع میں ہے بعد میں پھر قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن لکھوائے گئی کہ تمہیں پڑھنا ہے جب نئی صورت ہوگی صرف ایک صورت ہے جس سے پہلے نہیں لکھوائے گئی صورت نمبر نو وہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پھر نہیں پڑھی جاتی صورت توبہ سے پہلے پورے قرآن میں یہ ایک پیکیولئر یا بچیتر بات ہے کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے ایک صورت سے پہلے نہیں پڑھی جاتی صورت نمبر نو سے پہلے کیوں نہیں پڑھی جاتی اس کا ریزن کارن کسی کو نہیں معلوم بچیتری سبجہ سے کہا میں کیا کارن ہے نہیں معلوم نہیں لکھی ہے نہیں پڑھی جاتی یہ بتائی نہیں وجہ پیغمبر حضرت بہم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر کیوں نہیں لکھوائی اور یہاں پر کیوں نہیں پڑھنا ہے لوگ اپنے اپنے اندازیں طرح طرح کے لگاتے ہیں وہ جتنے بھی اندازیں ہیں وہ ان میں سے کوئی دل کو لگتا نہیں جو بتاتے کہ یہ ریزن یہ ہے تو کچھ بات دل کو نہیں لگتی جو کچھ باتیں لوگ کہتے ہیں وہ اندازیں کیا اس کے پیچھے بات ہوگی اللہ جانتا ہے اور نکل کر آئے لوگ ڈسکور کریں گے ایک اس گنتی کی ڈسکوری میں آئی ہے اس سسٹم میں آئی ہے ایک بات کے کیوں نہیں لکھی تھی سورہ نمبر نو سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی ایک سو تیرہ سورتوں سے پہلے لکھوائی گئی ٹوٹل ایک سو چودہ سورتیں ایک سو تیرہ سورتوں سے پہلے لکھوائی گئی ایک جگہ قرآن شریف کے اندر بسم اللہ بیچ میں آئی ٹکسٹ کا مول پارٹ کا بھاگ بن کر حصہ بن کر دیکھیں یہ سورت ہے سورہ نمبر ستہائیس اس میں آیت کے بیچ میں بسم اللہ آگئی ہے بتایا جا رہا ہے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کی ملکہ کو ایک پتر لکھا خط لکھا تھا اور اس میں لکھا کہ سلیمان کی طرف سے یہ خط آ رہا ہے تمہارے پاس اور خط آگے چلا بسم اللہ حضرت رہیم سے وہاں یہ بتایا جا رہا ہے تو یا شبدوں یا مول پارٹ میں بسم اللہ آگئی ٹوٹل بسم اللہ ایک سو تیرہ سورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے اگر ایک سو چودہ سورتوں سے پہلے ہوتی ایک سورت سے پہلے نہیں ہے ایک جگہ قرآن کے بیچ میں آگئی مول پارٹ میں تو ٹوٹل بسم اللہ ایک سو پندرہ ہو جاتی انیس سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتی ایک جگہ کم کر دی گئی ٹوٹل بسم اللہ تاکہ انیس سے ڈیوائیڈ ہوں جتنی قرآن میں اب آگے یہ سوال ہوتا ہے کہ کہیں بھی مطلب سورہ نو سے پہلے ہی کیوں کسی اور سورت سے پہلے کم کر دیتے تب بھی یہی بات ہوتی سورہ نو سے پہلے ہی کم کی جا سکتی تھی اس میں بھی بہت آگے وندر ہے کسی اور جگہ سے پہلے کم کرتے تب بھی یہی ہوتا اگر سورہ نو سے پہلے بھی لکھی ہوتی تو ایک سو چودہ اور ایک ایک سو پندرہ ہو جاتی وہ انیس سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتی انیس ضرب چھے انیس گناہ چھے ایک سو چودہ ایک سو پندرہ ہو جاتی اب ایک کے پیچھے ہٹا دی گئے اسی سے پہلے کیوں ہٹائی گئی اس کو دیکھیں سورہ توبہ یا سورہ نمبر نو یہاں سے لے کر وہ سورت ستائیس سورت ہے جس میں یہ دوبارہ بیچ میں آئی بھول پارٹ پہ آئی اس کا نمبر ہے ستائیس جس سورت میں وہ میسنگ بسم اللہ ری ایپیئر ہوئی دوبارہ آگئی گنتی کے اندر مول پارٹ پہ اس کا نمبر ہے ستائیس ان سب کو لکھ لی جے نمبر اپنے پاس یہاں لکھے میں میں سمجھا رہا ہوں کہ ایسے اگر آپ لکھ لیں تو نائن اور ان کو ایڈ بھی کر لیں جوڑ بھی لیں یہاں سے لے کے ستائیس تک ٹوٹل سورتیں کتنی ہیں پہلے یہ دیکھ لیے ستائیس میں سے نو گھٹائیے کتنے ہوئے اٹھارہ ایک اور جوڑ لیے جیسے میں نے پہلے بتایا اگر نو کو بھی انکلوڈ کریں گے تو پھر بات کو ایک اور جوڑ لیں گے ٹوٹل گنتیاں یا یہاں گن لی جائے آپ گنتیاں ایک دو تین چار پانچ چھے کر کے یہ انیس گنتیاں ہیں انیس میں نمبر پر واپس آئی وہ ستائیس میں سورت میں ہے اس سے انیس سورت پہلے ہی بسم اللہ میں سے اٹھائے گی تاکہ یہ ایک اور سرٹم انیس کا ہے انیس سورتوں پہلے یہاں سے انیس میں سورت جو تھی اس سے پہلے اس وہاں سے اٹھائیا گیا بسم اللہ کو یہ ایک اور تاکہ نائنٹین اور ایک اور انیس کا اس کے اندر ونڈر آ جائے کسی بھی جگہ سے نہیں یہاں سے ریورس میں ہم چلتے ہیں تو انیس میں سورت آتی یہ سورہ نمبر نو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی اور یہ ایسے ہے کہ ان سب کی اگر آپ جوڑویں اور ایڈ کریں تو یہ آتا ہے تین سو بے آلیس یہ بھی انیس سے پورا پورا بھاگ ہوتا ہے ان کے بیج میں جتنی سورتیں آئیں ان سب کو ایڈ کر دیجئے جوڑ دیجئے ان کے نمبروں کو نائن پلس ٹین پلس ٹیون پلس ٹویل پلس ٹھٹی اور اب ٹو ٹوئنٹی سیون یہ ٹوٹال آتا ہے تھری فور ٹو تھری فورٹی ٹو یہ بھی انیس سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس لئے سورہ نمبر نو سے پہلے ہٹا ہی آسکتی تھی ہر سورت سے ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے کم کر دیتے تو وہ بات تو آتی پھر اور آگے کی یہ بات نہیں آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چار شبد ہیں اسم اللہ یہ بے تو پر پوزیشن ایک اسے ہٹا دیا ہے جو شبد اوریجنل شبد ہیں اسم جتنے ہیں وہ ہیں اسم اللہ ناؤنز جتنے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چار ہیں قرآن شریف میں ان کی اکرنس یعنی یہ کتنی کتنی بار آئے اسم شبد انیس بار آیا قرآن میں یہ سب کاؤنٹیڈ ہیں میں نے چیک کی ہے اللہ شبد دوہزار اس کو چیک کرنا سب سے مشکل تھا میں نے چیک کیا ہے اللہ شبد قرآن میں دوہزار چھے سو اٹھانوے جگہ آیا اسے بہت مشکل تھا چیک کرنا دوہزار چھے سو اٹھانوے جگہ آیا الرحمن شبد ستاون جگہ آیا پھٹی سیون ٹائمز اور الرحیم دو فارمز میں ہے رحیم اور رحیما یہ ملا کر نائنٹی فور پلس ٹوئنٹی ایک سو چودہ جگہ آیا ان میں سے ہر ایک نائنٹین سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ پہلی آیت کی بات چل رہی یہ بھی اتصاری سورہ توبہ والی بھی اصل میں پہلی آیت کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن میں جو پہلا شبد ہے بسم اللہ کا اسم انیس بار آیا انیس سے پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے اللہ شبد دوہزار چھے سو اٹھانوے جگہ آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ دوہزار چھے سو اٹھانوے انیس سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے انیس گونا 142 19 into 142 پھر الرحمن 57 19 into 3 اور الرحیم اور رحیمہ یہ دو طریقے سے یہ شبد آیا ہے قرآن میں پورے قرآن میں 14 جگہ یہ لفظ آیا یہ شبد آیا 19 into 6 یہ سرکھے ان میں سے پہلی آیت کا جو ہر مین ناؤن ہے وہ قرآن شریف میں جتنی جتنی دفعہ آیا وہ سنکھیا وہ عدد انیس سے پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے ان میں سے اگر ہر ایک یہ دبل سیکیوریٹی سسٹم ہے اس کے اندر ایک 142 پلس 3 پلس 6 ان سب کو آخر والے حصے کو ایڈ کر دیں لاسٹ والے کو ایڈ کر دیے یہ جو جواب آ رہا ہے جواب آ رہا ہے ان میں اگرگینتیوں کو ایڈ کر دیے جوڑ دیے 1 پلس 142 پلس 3 پلس 6 یہ آ رہا ہے یہ ہوتا ہے یہ نیچے والی لائن میں لکھا ہے سب سے آخری 152 19 into 8 یہ 19 into 8 یہ بھی پورا پورا 19 سے ڈیوائیڈ ہو یہ اوپر جو 19 into 1 1 جواب آیا نا انسر آیا ایسے ہی اللہ لفظ 2698 19 into 142 انسر کیا آیا اگر 19 سے ڈیوائیڈ کریں 142 57 times آیا رحمان اس کو 19 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو انسر آتے ہیں 3 اور 19 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر 114 کو جو رہیم لفظ آیا قرآن میں تو انسر آتے ہیں 6 یہ جو آنسر آ رہا ہے سب سے نیچے دیکھئے سب سے نیچے والے لائن میں اس آنسر یہ جو آنسر آ رہا ہے ان سب کو آپس میں جوڑ دیا ہم نے 1 پلس 142 پلس 3 پلس 6 ٹوٹل ہو گئے 152 یہ بھی 19 سے یہ وہ آنسر کے ڈیوائیڈ کرنے یہ ڈبل سیکیوریٹی سسٹم ہے میں اپنے سینٹنس کا بھی مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو ڈبل سیکیوریٹی سسٹم یہ قرآن کی سیکیوریٹی ہے 19 یا وہ 7 اگر کوئی بات کو قرآن کو کسی کہیں پر یہ ہو کہ سب کبھی یہ بیچ میں بدل گیا تھا یا کسی نے بدل دیا تھا تو نہیں ہو سکتا ایسا مطلب possible نہیں آج تک نہیں بدلا گیا اس کا پرمار mathematical ہے اس میں یہ سیکیوریٹی سسٹم تھا اس کے اندر یہ 19 اس کا ایک سیکیوریٹی سسٹم تھا جو اس کے اندر رکھا ہوا تھا وہ ہم آج پکڑ سکتے اور چیک کر سکتے اب قرآن شریف میں بکھ رہا ہوا ہے پورے قرآن میں کتنی جگہ لفظ اللہ آیا اور اللہ تو 2698 جگہ آیا یہ بھی بہت سی جگہوں پر رحیم 114 یہ بھی بہت سی جگہوں پر رحمان 57 کسی جگہ مان لیجئے کسی نے ایک جگہ سے لفظ اللہ ہٹا دیا تو 2698 نہیں رہے گا 2697 رہ جائے گا تو 19 سے پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا یہ تو یہ تو ایک ہوا سیکروریٹ سسٹم کے نہیں نہیں ہٹایا جا سکتا مان لیجئے ویسے تو کسی کوئی معلوم ہی نہیں تھا یہ لیکن مان لیجئے کوئی اگر 19 جگہ سے اللہ ہٹا دیتا قرآن میں سے اللہ کے جگہ مانے بھی پورے ہوتے اللہ کے جگہ وہاں پر رب لکھ دیتا میننگ میں بھی زیادہ لوگوں کو ڈیفرنس بھی معلوم ہوتا کسی جگہ پہ کہیں پر بھی آگیا آتا ان اللہ آتا تو ان رب کر دیتا لیکن اللہ لفظ ہٹا دیتا کوئی اگر 19 جگہ سے ہٹا دے کوئی قرآن میں تو کمی ہو گئی چینج بھی آ گیا یہ 2698 کا کتنا ہو جاتا 2698 اس میں سے 19 نکال دیجئے میں سپٹیٹ کرنا ہوں 19 گھٹا یہ آپ اپنے پاس گھٹا لیجئے آپ کے پاس کلکولیٹرز ہیں ایک جگہ سے نکال دے گا تو یہاں پر پکڑا جائے گا کہیں پر کمی ہے کسی نے 19 جگہ سے نکال دیا پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا کچھ بچا نہیں پہلے 142 بار گیا تھا اب 141 بار گیا تو پکڑ میں نہیں آئے گا کہیں گے کمی بھی ہو گئی اس کے بعد بھی نہیں پکڑا گیا اس سسٹم سے اس سیکیورٹی سسٹم میں ایسا نہیں کر سکتے کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ دبل سیکیورٹی سسٹم تھا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں دبل سیکیورٹی سسٹم کا مطلب آپ کو بتایا اب یہ جو ان کا انسر ہے انہیں جوڑا ہم نے تب وہ بھی 19 سے ڈیوائیڈ ہو گئے تب کیا ہو جاتا 1 پلس 141 1 پلس 141 پلس 3 پلس 6 وہ جواب آتا 121 وہ انہیں سے ڈیوائیڈ نہیں ہو تو یہ دبل سیکیورٹی سسٹم رکھا ہے کہ کچھ بھی نہ کم کیا جا سکتا ہے نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے یہ جیسا تھا ویسے ہی آج تک جیسا نازل ہوا تھا